اگر یہ مفاد پرست رہے جو مسلمان ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو امریکہ سے ڈرتے بولتے ہی نہیں جو کہتے ہیں ہم حاضر ہیں ہمارا ایک وزیر اس کی ماں نیک تھی ناتیں اس سے پڑھوایا کرتی تھی زیال اللہ کی گود میں بیٹھ کے بھی وہ ناتیں پڑھتا تھا اس کا میں نے ایک دن بیان پڑھا اس نے کہا جی وہ خاتھ جو آیا ہے وہ امریکہ سے اجازت لے کے کھولنا پڑے گا میں کہا افسوس تیری سوچ پہ بھی غلامی کی ساتھ تک چلے گا ہو کہ خاتھ انہوں نے ہمارے خلاف لکھا اور ہمیں اجازت بھی ان سے لے کے کھول کے قوم کو دکھانا پڑا ان کی اجازت لیے بغیر ہم کھول نہیں سکتے ایک نے کہا جی ہم امریکی ہماری معیشت امریکی وینٹی لیٹر پہ ہے اگر امریکہ سے ہم ناراض ہو گئے تو ہم تو بھوکھیں مر جائیں گے تمہارا راز خدا تو نہیں ہے امریکہ ہے پھر کوئی غیر اتمد حکمران آئے دعا کرو جو کشمیریوں کا مقدمہ لڑے مقدمہ کیا لڑنا ہے ایک دن کھڑا ہو جائے کہ ہم کشمیر میں آ رہے ہیں جنگ ہوگی نا جنگ تو ہوئی ہے بدر میں نہیں ہوئی تھوڑے تھے ہم اصلہ بھی تھوڑا تھا اہد میں نہیں ہوئی ہنین میں نہیں ہوئی سبوک میں نہیں جنگ تو ہوئی کربلا میں بھی ہوئی تھوڑے تھے لیکن غیرت مند تھے اب کاش کوئی ایک ہی غیرت مند حکمران کھڑا ہو جائے ایک بھی کھڑا ہو جائے تو اس کی آواز بھی گونٹسی رہتی ہے پورے عالم اسلام میں